امامِ عاشقان، محققِ دوران، اللامہِ الزمان، فقرِ الائین، قصیرِ الاحصان، معتمدِ عالماء، مولیمِ فقیحان، تاجِ علماء، تاجِ الحکماء، سراجِ صلحاء، سراجِ الفقہاء، صاحبِ فهم و زکاہ، امامِ مشایخِ والفقہاء، بقیتِ السل، حجتِ الخلف، تاجِ الفقول، کشتِ عشقِ رسول، جامعِ المعقولِ والمنقول، محبِ اولادِ بطول، فازیلِ جلیل، عالمِ نبیل، محدیثِ عدیل، شمشیرِ بینیام، رہن نمائِ حرخاص وعام، سیدُ العلماء والعالم، قدوتِ السالقین، زبطِ اللارفین، حجتِ السالقین، ساند المحدثین، سلطانِ العاشقین، علم و حکمت کے بہرے بے کرام، علم و حکمت کے بہرے بے کرام، امامِ عاظم کے تدبر کے نشان، عالی حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، تنزل کرامت، جبلِ استقامت، صاحبِ رشد و ہدایت، مغزنِ علومِ شریعت و معرفت، وارثِ تاجِ مجددیت، مجددیتِ نیتِ حابقہ، مو سیدِ ملتِ طاہرہ، صاحبِ حجتِ قاہرہ، مطلعِ انوارِ رحمانی، منبعِ اسرارِ سندانی، کاشیبِ رموزِ پہنانی، خانوسِ نورِ حقانی، نائیبِ غوثِ جلانی، جانشینِ امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، الحافظ، العالم، الفازل، المحدث، المفسر، المدقق، المحقق، المفقر، المورخ، الشاہ، امام احمد رضا خان، نور اللہ مرقدا کی یہ خصوصیت ہے یہ ان کی شان ہے کہ آپ کو صرف ایک فن کے اندر نہیں، دو فنون کے اندر نہیں، تین فنون کے اندر نہیں، چار کے اندر نہیں، پانچ کے اندر نہیں، بلکہ پچاس فنون پر مہارتِ تم حاصل تھیں اور بعض علماء کرام نے تو اس سے بھی زیادہ علوم گنوائے، حتیٰ کہ سو سے زائد اور بعض علماء نے ایک سو بیس جو ہے ان کے علوم و فنون گنوائے جن پر ان کو مہارتِ تم حاصل تھیں شائروں نے آپ کو دیکھا تو امام شعراء کہہ دیا فقہاں نے آپ کو دیکھا تو وقت کا ابو حنیفہ کہہ بیٹھے اسی طرح محدثین نے آپ کو دیکھا تو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا اور کیوں نہ ہو کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سنت آگ جس سنت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں یہ امام احمد رضا کی شان ہے آپ سے تو پیار ہونے لگایا آپ نے اعلیٰ حضرت کی اتنی زبردست شان اور وہ الفاظ بیان کی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزا ہے یہ بھی فیضانہ امیر السنت ہے بل حق کے رضویت توبیہ دانا ہے اللہ حضرت کی شان اس سے بھی کئی بلند ہے اس سے بھی کئی بلند ہے